بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب محترم دوستو پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ جس کے جانے کا وقت قریب آ گیا جب اس بادشاہ کو لگا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس نے سپائیوں کو حکم دیا کہ میرے مرنے کا وقت جب قریب آئے تو مجھے محل کے باہر لے جا کر لٹا دینا اور پھر جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو سپائیوں نے بالکل ویسا ہی کیا کہ بادشاہ کو محل سے باہر جا کر لٹا دیا اور محل سے باہر جس جگہ بادشاہ کو لٹا دیا گیا وہاں سے لوگوں کے آنے جانے کا رسدہ بھی تھا وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا گزرتے ہوئے مانگتا مانگتا جا رہا تھا اور جب اس فقیر نے دیکھا کہ ایک راجہ چارپائی پر لٹا ہوا ہے تو وہ فقیر راجہ کے قریب آیا اور قریب آتے ہی عرض کرنے لگا اے راجہ تو مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دے تیرے حق میں بہتر ہو جائے گا تو اس راجہ نے کہا کہ اے بابا میں تجھے اس وقت کیا دے سکتا ہوں اس وقت تو میں خود موت کے قریب ہوں اے بابا آپ خود دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس وقت کچھ نہیں میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں تو اس فقیر نے کہا اے راجہ تو مجھے کچھ بھی دے دے تیرے حق میں اچھا ہو جائے گا اس بادشاہ نے اس راجہ نے پھر کہا کہ اے بابا میں اس وقت موت کے قریب ہوں میرے سپائیوں نے مجھے محل سے باہر لٹا دیا ہے کیونکہ میری یہ خواہش تھی کہ جب میں مرنے لگوں تو مجھے میرے محل سے باہر لٹا دینا اب میری موت کا وقت ایک دم قریب آ گیا ہے اے بابا میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں میرے پاس اس وقت موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پھر کہا کہ اے راجہ تو کچھ بھی دے دے تیرے حق میں اچھا ہو جائے گا تو راجہ نے دیکھا کہ اس کی چارپائی کے نیچے بادام کا ایک چھلکہ پڑا ہوا تھا اس بادشاہ نے اس راجہ نے اس بادام کے چھلکی کو اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا فقیر نے بادام کا چھلکہ جیسے ہی لیا دعائیں کرتا ہوا اپنے راستے پر چل دیا کچھ دیر کے بعد اس راجہ کا انتقال ہو گیا اور پورے شہر میں پوری بستی میں راجہ کے انتقال ہونے کی خبر پھیل گئی راجہ کو دفن کرنے کے لیے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے پیارے دوستو راجہ کو دفن کیا گیا اور دفن کرنے کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے پھر جب پہلی رات راجہ کا لڑکا سونے لگا تو رات کو سوتے وقت اس راجہ کے بیٹے کو خواب آیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میرے والد محترم یعنی راجہ ایک کوٹھری میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف سے ایک سانپ اور اتنا عبرتناک سانپ آیا جو اس راجہ کے لڑکے کا کہنا تھا کہ اتنا بھیانک سانپ میں نے آج تک نہیں دیکھا وہ سانپ میرے والد کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور جیسے ہی اس بھیانک سانپ نے سوچا کہ میں اس راجہ کو کاٹ لوں ایک بادام کا چھلکا آ کر اس کے موں میں اٹک گیا تو وہ سانپ وہیں تڑپنے لگا تڑپتے تڑپتے اچانک وہ چھلکا اس کے موں سے نکل کر زمین پر گر پڑا تو اس سانپ نے سوچا کہ جا کر دوسری طرف سے راجہ کو کاٹ لیتا ہوں جب وہ سانپ پھر دوسری طرف سے بادشاہ کو کاٹنے کے لی گیا تو پھر ایک اور بادام کا چھلکا اس سانپ کے موں میں اٹک گیا تو پھر جب تیسری مرتبہ اس سانپ نے سوچا کہ جا کر پیچھے سے کاٹ لوں پھر ایک اور بادام کا چھلکا آ کر اس سانپ کے موں میں اٹک گیا کام رہا اور ہر طرف سے ایک بادام کا چلکہ آتا اور اس سامپ کے موں میں پھنس جاتا آخر کار سامپ تنگ آ کر وہاں سے بھاگ گیا راجہ نے اپنے بیٹے کو خواب میں ہی نصیت کی کہ لڑکے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور خزانوں میں جتنا بھی مال ہے سب غریبوں میں تقسیم کر دو صبح جب راجے کے لڑکے کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس نے وہی کام کیا جو اس کے والد محترم نے اسے خواب میں کہا تھا بادشاہ کے خزانوں میں جتنا بھی مال تھا اس کے لڑکے نے سب مال غریبوں میں تقسیم کر دیا محترم دوستو دیکھئے یہ کتنا عبرتناک واقعہ ہے کہ اگر تم اپنے خزانوں کو بھر کر رکھو گے اور غریبوں میں تقسیم نہ کرو گے تو آخرت میں تمہیں بچانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا اس لئے محترم دوستو اس واقعے کو دوبارہ سنیے اور سمجھئے کہ اس واقعے میں کیا کہا گیا ہے کہ اپنے مال کو غریبوں فقراء اور مسکینوں میں تقسیم کریں تاکہ جب بھی آپ کی موت ہو اور جب کوئی بھی آپ پر مصیبت آنے لگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان صدقات کی وجہ سے آپ سے تمام مصیبتوں کو دور کر دے دوستو سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں دوستو ویڈیو پساند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان جزاکاللہ ملتے ہیں